السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی پڑھنے کو لائی علم کو لائی اور کلم کو لائی پہلی وائی سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ ہوا نہیں ہوں تو اس کے بعد جو سینہ جبرائیل کا اور نبوت کا آپس میں ملا اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیچا کتنی بار تین بار اس سے بہت سے راز اور اقدے اور رموز نکلتے ہیں علم کی دنیا میں یہ عملیات علم ہی سے تو ہے اگر علم چلنا ہوتا پھر اس کا دوسرا نام جہالیات رکھا جاتا اندازے سے کہہ رہا ہوں کوئی مسادر تقوین اس کی زیر زبر خود دیکھ لیتی ہے میں اندازے سے عرض کر رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ علم کا تعلق مجاہدے سے ہے یہ بھیچنا اتنا بھیچا ایسے کہ جیسے دم کھٹ جائے گا یا دم کھٹ گیا یہ اصل میں امت کو پہلی وحی سے ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ علم کا تعلق مجاہدے اور ناگواریوں سے یہ جو چلہ کیا جاتا ہے ترک جلالی ترک جمالی ترک لزات ترک حیوانات ترک شہوات یہ سارا کچھ چک کیا جاتا ہے یہ ساری ناگوارییں تو ہیں اور بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اتنے دن روزہ رکھیں اور اتنے دن روزہ رکھ کے پھر یہ یہ کھانا کھائیں کہ دال پکی پھیکی ہو بیری کی لکڑی میں پکی ہو اور پورے کھانے میں لوہہ استعمال نہ ہو لکڑی کی ہنڈیا مٹی کی ہنڈیا اور لکڑی کی چمش ڈوئی اور لکڑی کی چھوڑی سب کچھ ہو اس میں لوہہ استعمال نہ ہو ساری چیزوں کی پیچھے جہاں کچھ اور راز ہیں وہاں مجہدہ مطلوب ہے وہ جو علم کے ساتھ پہلے دن سے آیا تھا اور وہ مجہدہ آخری دن تک چلے گا علم کے ساتھ مجہدہ آیا تھا اللہ پاک بڑے کریم ہیں آپ ایک بات پر سوچیں بغیر بھینچے بھی تو وہ کریم علم دہی سکتا ہے اور اس نے اپنے امی نبی کو بھینچنے کے بعد کیوں دیا کیا میرا رب اسباب کا محتاج ہے تو پھر میرے رب نے یہ سب تدبیر یہ سارا نظام کیوں اختیار کیا آپ کے لئے میرے لئے اس علم کی اور عملیات کی دنیا میں آنے والے اس فرد کے لئے جو الف باق کی پہلی تختی پڑھے گا جو پہلا قدم رکھے گا یہ اس کے لئے کہ خیال کرنا یہ جو علم کی دنیا ہے جو علوم کی دنیا ہے ایسے نہیں اس کے پیچھے کچھ مجاہدات کچھ قربانیاں کچھ ناگواریاں آتی ہیں اور اگر مجاہدات قربانیاں اور ناگواریاں نہ آئیں تو یہ علم کی سیڑھیاں اور علم کے قدم تہہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے اس امت کے لئے اللہ جللہ شانہوں نے علم کی راہیں کھولی ہیں اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ذریعے لیکن یہ بھی تو یاد رہے گا آپ کو کہ ہر زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا آپ کہیں زمزم ایسے مل جائے ہماری طب میں کھرل ہوتی ہے کھرل اس کو ہماری طب میں دو آگیں ہوتی ہیں دو آگیں ایک کوئلوں کی لکڑی کیا ایک اور آگے ہوتی آگ ہوتی ہے جو دو پتھروں کے درمیان رگڑنے سے اس کو کہتے ہیں آتش سلیمانی دو پتھروں کے درمیان رگڑنے سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے کھرل کرتے ہوئے یہ ہلکی ہلکی آگ اتنی طاقتور ہے یہ ہلکی ہلکی آگ کھرل کے نام پہ اتنی طاقتور ہے کہ پتھر کو بھی سرما بنا کے رکھ دیتی ہے اور اتنا سرما بناتی ہے کہ بہترین کشتے کی پہچان یہی ہے جہاں اور پہچانے ہیں یہ بھی ہے پانی کے گلاس کے اوپر ڈالو اگر وہ تیرتا رہے تو سمجھ لو پسائی ٹھیک ہوئی ہے سہک بلیر اگر وہ جم جائے تو پسائی غلط ہے اس پہ ایک اور مقتاز کرتا ہوں اللہ میرے شیخ کی بات یاد آئی اچھانک فرماتے تھے کہ رہ چلتے ہوئے ساتھی ان کو کبھی کبھی قربانی مجہدہ اور ناگواریاں اور آزمیشوں میں ڈال دیا کرو اگر تو وہ اوپر تیرتے رہے سمجھ لو کہ ان کی پسائی ٹھیک ہوئی ہے اور اگر آنے والی آزمیشیں قربانیاں یہ جو چلہ کٹتے ہیں چالیس دن کے لئے زمان اور مکان کی قید زمان اور مکان کی قید ایک وقت ایک جگہ یہ خود ایک قربانی اور مجہدہ ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ مولویوں کے کیا قربانی ہے داکہ بہت بڑی قربانی ہے اگر کسی نے ڈسپلن سیکھنا ہے تو موزن سے سیکھے موزن کے پاس بہت بڑا ڈسپلن ہوتا ہے اس بیشارے کو پریشانی ہے کہ اب ازان کا وقت ہو گیا ہے ازان میں نے دینی ہے وہ حالت جو بھی ہے اپنے آپ کو ازان کی حالت کے قابل بنائے گا اور امام کی قربانی اس سے زیادہ سخت ہے کہ میں نے اب مسلحے پر اس مقررہ وقت پہ ہونا ہے یہ تو دفتری عقاد سے زیادہ دفتر کے عقاد تو ایک وقت میں ہوتے ہیں اس کے تو پانچ وقت کے دفتری عقاد ہیں کیا خیال ہے اس کو تو ایک وقت کا دفتری عقاد ہے صبح آٹھ وقت پہنچنا ہے اگر آٹھ سے صبح ہوئے تو جرمانہ ہوگا توہین ہوگی ذلت ہوگی جو بھی ہوگا اس کو تو پانچ وقت کے دفتری عقاد ہیں اور آگے قدرت خدا کی اکثر ریٹائر بیٹھے ہوتے ہیں بچارے جن کو گھر والے کہتے ہیں بابا جی ذرا مسجد میں جاؤ اور ریٹائروں کی شامت میں مولوی آتا ہے ساری عمر کا افری پہ افری چلاتے رہے گھر میں افری چلتی نہیں اور وہ رحص ہے کہ صرف مولوی آئے گا اور کون سے آئے گا یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت تو ہم کہیں اور بات چل رہے ہیں علم جو ہے مجہدی کے ساتھ ہے اس لئے ایک بات صدا یاد رکھ جائے گا مبتدی کو دیکھ کے منتحی کو دیکھ کے منتحی بننے کی کوشش نہ کیجئے گا مبتدی بننے کی کوشش دیجئے گا وضاعت کر دو کسی کو کسی کمال میں دیکھ کے فوراں ویسا بننے کی کوشش نہ کریں دیکھیں کہ اس نے یہ کمال کی اپردہ کہاں سے شروع کی تھی یہ دیکھیں کہ اس نے یہ کمال کی اپردہ کہاں سے شروع کی تھی اس نے کون سی ناغواریاں قربانیاں کون سی خدمتیں کون سی مجہدیں اور کون سی پسائیاں اس کو دو پتھوں کے درمیان لگی تھی دانے کو چکی سے آٹے کی شکل میں نکلتا ہوا دیکھ کے کہے گا وہ میں بھی ایسے آٹا بن جاؤں حالانکہ دانہ سفید نہیں ہوتا وہ تو گنمی ہوتا ہے اور جب پسٹا ہے اور پسنے کے بعد سفید ہوتا ہے تو بندہ کہے میں بھی ایسے سفید بن جاؤں کر نہیں اوپر سے پہلے منزل تائے کر کے اس دو پتھوں کے دمیان سے گزر کے پھر جانا ہوگا کھر سفید ہوگا کر یہ بڑا مسلم مجہدے کا ہے انہیں دانے میں راستہ یہی ہے کیونکہ راستہ ہی نہیں ہے اگر سفید ہونا ہے تو منزل اور راستہ یہی ہے تو علم جس کو عملیات کہتے ہیں عملیات ابتداء یہی سے ہوتی ہے صدق مقال عقل حلال بڑا مجہدہ علم آیا مجہدے سے ہے ملا مجہدے سے ہے رہا مجہدے سے ہے بس فٹن علم آیا مجہدے سے ہے ملا مجہدے سے ہے اور رہا مجہدے سے ہے اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی ترتیبی نہیں ہے میں نے آپ کو وہی کی ترتیب عرض کی ہے کہ وہی کے دوران جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو پھینچا گیا یہ سورہ کا سورہ ہم وہ چاہتا ہے سورہ کا سورہ قربانی ہے آپ کو میں سے کسی کو وہ روایت آتی ہو تو آپ کی اس وقت حالت کیا تھی جب سینہ جویل نے بھیجا کیا کیا حیث تھی بہت زیادہ پھینچا گیا اور ایک دفعہ پھر فرمایا اکرام پڑ معلوم ہوا قربانیاں پھر ایک قربانی پھر دوسری قربانی پھر تیسری پیسائی پھر تیسری پیسائی کے بعد فرمایا ہاں بسم رب کل لزی خلق اللہ کے نام سے پڑھوں گا اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا اللہ تو جس کو عطا کر دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا اور جس سے چھین لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اگر میں پڑھوں گا بھی سئی تو پہلے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے جو لس نکلا ہے وہ اللہ کا نکلا ہے اس میں کل لزی یہ عملیات ہے اور پھر قائنات میں قرآن کا علم کیوں آیا اس سے پہلے علم تو بہت تھے عبرانی زبان کے علم اب بھی ہیں سریانی کے اب بھی ہیں پھر علم میں ریمیہ ایک ایسا علم ہے انوکہ ادیمیہ اکیمیہ تدیمیہ کیمیہ رہیمیہ یہ علم ہیں موجود ہیں اب بھی ان کے کچھ چیزیں موجود ہیں پھر خط اس سے پہلے تھے قرآن کے خط سے پہلے خط ادریسی خط مرموز جسے آج تک شارٹ ہینٹ کہتے ہیں خط تھے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کے برے سغیر میں جو علم ہیں املیات کے وہ تھوڑے ہیں عرب کے پاس جو علوم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں شمس المعارف میں اللہ مبونی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑے سے علوم لکھے ہیں اور ایسے سی کتابوں کے بعض کتب میں حوالے ہیں جن کا دنیا میں وجود نہیں ہے ایک شخص گیا حضرت مولانا عبدالعزیز پھر ہر بھی رحمت اللہ علیہ کی تربت پہ کوٹ ادو سے آگے ان کی تربت ہے ایک قوم میں کوٹ ادو جائیں وہاں سے آگے ایک قوم ہے اس کا نام ہے بستی پرہار پرہار قوم ہے اصل میں کانسٹ ہے ایک شخص گیا اس نے مجھے بتایا بتیس سال کے عمر میں حضرت پرہاریوی کا بھی سال ہو گیا تھا دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے تین بندوں نے اس وقت میرے نوٹس میں تین بندوں نے ان کی زندگی پر ڈاکٹر ایٹ پی ایچ ڈی کی ہے ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے دو بندے تو میرے ہیں ایک بندہ پتہ نہیں کہاں کا ہے تین بندوں نے ان کے زندگی پر پی ایچ ڈی کی ہے دھائی سو سے زیادہ علوم لدنی اور وحبی غیبی علوم لدنی وحبی غیبی علوم اللہ جلہ شانہ انہیں انہیں اطاق کیے تھے ان نبراز یہ درس نظامی میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے السمسمام سر مکتوم منتحہ الکمال الاکسیر اکسیر عربی یاکوت احمر الیاکوت الزمرد تلخیص بخاری یہ میں چند کتابوں کا نام لے سکا ہوں سر مکتوم منتحہ الکمال چند کتابوں کا نام نو سو سے زیادہ بعض آٹھ سو بعض نو سو سے زیادہ کلمی مختوتات ہیں ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں صرف چند چھپ سکی ہیں دو تین چار پانچ بس کلمی مختوتات ہیں دائی سو سے زیادہ ان کے پاس لدنی علوم تھے بتیس سال کے عمر میں تھوٹ ہو گئے دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے تو ایک شخص گیا ان کی تربتیں مراقب ہوا کشف القبور علم ہے اور حقیقت ہے تو مراقب ہوا بہت دیر مراقبے کے بعد ملاقات ہوئے تو کہنے لگا کہ آپ کے علوم میں سے مجھے کچھ حصہ مل سکتا ہے فرمایا کہ اللہ جللہ شانہ نے مجھے جو علم عطا فرمائے ہیں اس میں میری قربانی کا دخل بھی ہے اور اصل اللہ کی عطا کا دخل ہے لیکن میں نے اپنی قربانی بھی اس میں کوشش بھی کی ہے تو اس نے پھر سوال کیا کہ کیا مجھے آپ کے علوم میں سے کچھ حصہ مل سکتا ہے تو وہ خاموش ہوگا ہے اس نے پھر سوال کیا کہ آپ کے علوم میں سے مجھے کچھ حصہ مل سکتا ہے تو پھر فرمانے لگے ہاں مل سکتا ہے تو پھوچا کیسے مل سکتا ہے میں کیسے حاصل کرو کہ آپ کے علم سے مجھے حصہ مل جائے فرمانے پہلے اسم ذات کو اپنے اندر حضم کر لو پھر علوم کے دروازے کھل جائیں گے انبیاء کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اللہ جل شان ہونے وہ سارے صحیفوں میں جو کچھ ہے وہ ساری چاری کتابوں میں ہے اور چارہ کتابوں میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن میں ہے اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ ساری سورة فاتحة میں ہے اور سورة فاتحة میں جو کچھ ہے وہ اسم ذات میں سواری انبیاء کی تعلیمات صحائف چاروں کتابوں میں اور جو کچھ چاروں کتابوں میں ہے وہ ایک کتاب میں اور جو قرآن میں ہے وہ صورت فاتح میں ہے اور جو صورت فاتح میں ہے وہ سب کچھ کس میں ہے اسم ذات میں تو پوچھا کیسے کروں کہا تجھے آسان سی ترقیب بتاتا ہوں ایک سفید سے کاغذ پہ بڑا سارا لفظ اللہ لکھ کے اپنے سامنے رکھ اور مشک شروع کر اس بات کی کہ یہ لفظ میرے اندر اتر گیا اور یہ اللہ جو ہے ایسے اٹھا جیسے آپ کمپیوٹر کی سکرین پہ ایک لفظ یہاں سے اٹھا کے میں دیکھتا ہوں اپنے ابگری میگزین کو میں کہتا ہوں یہ لفظ بدل یہاں سے اپنے ساتھ میں کمپوزر کو کہہ رہا ہوتا ہوں یہ لفظ بدل یہاں سے وہاں سے اٹھاتا ہے دوسرے لفظ اٹھا کے یوں وہاں فٹ کر دیتا ہے بالکل بیعین ہی ایسے ہی ایک وقت آتا ہے کہ وہ لفظ اسم ذات وہاں سے اٹھتا ہے اور آکے اس دل بے فٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کی نظروں میں دوسروں کی نظروں میں وہ کاغذ لکھا وہ ہوتا ہے اسم ذات کے ساتھ بلکل سفید ہوتا ہے کہ وہ اسم ذات اس کے دل پہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہر چیز میری آپ کی نظروں میں آئے خواجہ حسن نظامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کئی بے شمار کتابیں ان کے تقریباً ساٹھ سے ستر کے قریب کتابیں ہیں کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسن نظامی حضرت خواجہ نظام الدول اوریہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے سجادہ نشین تھے تو لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خدا ہی ہوئی تو اس میں ایک دھانچہ ملا بہت نیچے کر کے دلی کے وہاں درگاہ کے ساتھ تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کو یہاں اکھار کے نا باہر کہیں جا کے زمین جگہ پہ دفن کر دو اور مجھے ایک دم احساس ہوا کہ جن کا دھانچہ ہے وہ کہتے ہیں مجھے یہاں سے دور نہ کرو میں نے دفن میں دفن بھی اس لیے ہوا تھا کہ حضرت نظام الدول علیہ کا مجھے قرب ملتا رہے تو آم مجھے دور نہ کرو کہنے لگے میں نے اس خیال پہ توجہ نہ دی میں نے اس کو اپنے خیال سمجھا تصور سمجھا کہ وہ خوابطہ پہ خیال تھا اور میں نے کہہ دی آ گیا اب میں آ کے اپنے مجھے محسوس ہوا کہ میں بستر پیسے لیٹ گیا اپنے کمرے میں جا کے گھر والے باہر بیٹھے ہیں گھر والے باہر بیٹھے ہیں دوسرے کمرے میں میں لیٹا تو مجھے لیٹتے ہی نا ایسے جھٹکے لگے جیسے کہ ہزاروں والٹیج کا کرنک میرے اندر گھسا اور میری چیہیں ہیں پکار ہے اور وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے نہ نکالو مجھے گھر سے بے گھر در سے بے در کیوں کرتے ہو یہ تمہاری سزا ہے اب بلو کرو گے کم اچھے خوبکار ہے میری اتنا شور ہے اتنا شور ہے کہ وہ شور اگر بند کمرے میں ہوتا تو اس کی کھرکیاں ٹوٹ جاتے ہیں تو تو کہنے لگے کہ وہ شور جو ہے اس کے بعد میری حالت واپس آئی اور مجھے ہوش آیا انہوں نے گھر والوں کو بلایا پانی مانگا ان کے چہرے دیکھے کہ ان کی چہروں پر کوئی بھیرت پریشانی نہیں ہے ایسے اس کچھ ہوا ہی نہیں تو میں نے ان سے پوچھا میرے پر یہ حالت گزری آپ کا پتہ نہیں کہ کونسی حالت انہوں نے کہا میرے پر میں تھی چیخ و پکار تھی اور مجھے بہت سخت جھٹکے لگے یہ کہ نہیں آپ کا وہم ہوگا ایسا تو کچھ نہیں ہوا کہنے میرے پر بیٹی ہے وہم کیسے ہو سکتا ہے تو میرے پر بیٹی میرے پر بیٹی ہے چلے لگے پوجھے پھر برزا کی کا عذاب اور ثواب وہیں بستر پر پتہ چل گیا کہ میت کے ساتھ جو گزرتی ہے وہ بہر والوں کو خبر نہیں اور حالت نظام میت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف اسی کو پتہ ہے وہ صرف اسی کو پتہ ہے آنے کا پتہ نہیں لیکن خضور نے اجازت دی اس سے ایک بات نکلتی ہے کہ بعض الفاظ ایسے آئیں گے آپ کی عملیات کی دنیا میں بظاہر ان کا معنی آپ کو شاید سمجھ نہ آئے لیکن ان کی تاثیر اگر وہ شرک نہیں ہے تو ان کی تاثیر حکمی ہوتی ہے جیسے اسائی موسیٰ پہ الفاظ لکھے تھے اور مضبوط کتابوں میں اور مضبوط روایات میں الفاظ ہیں وہ الفاظ یہی تھے اور موسیٰ سلام جہاں بھی اپنے اسا کو مارتے تھے پانی پہ مارا چشم پتھر پہ مارا چشم پانی پہ مارا راست پھینک آج دہا اسا کو جہاں مارا جیسے مارا جس طرح مارا اسا کی شکل ویسے ہو گئی کیفت ویسے ہو گئی مطلوب حاصل ہو گیا مقصد وہ الفاظ یہ ہیں جو سینہ در سینہ علوم ہیں صدری علوم جو سینے سے نکلے علوم ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ الفاظ ہیں اور واقعی ان الفاظ میں تاثیر بھی ہے طاقت بھی ہے جس کو مل جائے جو مجہدہ کر لے اس میں واقعی تاثیر بھی ہے دیکھ کہ روحانی کلاس میں سونے نہیں دوں گا درس میں میرے ساتھ ریایت ہوتی ہے ہلکہ کشف معجوم میں کبھی ریایت نہیں کرتا بند کھڑے کر دیتا ہوں استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے اس امر کا معاملہ نہیں ہے سیچے اجازت ہے میں اگر تھوڑی چی اس معاملہ استاد اور شاگرد کا ہے عمر میں بڑے بیٹھے ہیں چھوٹے اس کا کوئی تعلق نہیں جس کو میں سوتا وہ دیکھا وہیں کھڑا کر دوں گا اور فورا بھار بھیج دوں گا کیا بات کر رہا تھا امام مالک رحمت اللہ کی نشست میں بقیدات بڑے بڑے حبشی کھڑے ہوتے تھے جو تھوڑا سا بھی محفل کی یوں کرتا اٹھاتے اور پریکٹیکل اٹھا کے بار پھینک دے تو درس میں کوئی کرے میں کہتے رہا ہوں سونا سو لیکن اس میں میں نہیں سونے دوں گا پھر یا تو مجھے اونچی کرسی میں بٹھاتے نا اور اگر دیکھیں بات چل رہی ہے مجاہدی کی آپ نے سونا شروع کر دی آئے کیا کرنے تھے یہ علم شروع مجاہدی سے ہوا ہے سینے بھیجنے سے ہوا ہے اور سینہ بھیجے گا دل گھٹے گا تو نیڈی آئیں گی یا بیچ رہی ہے بے قرار آئیں گی اگر اونگ نا کسی چیز کا کسی دکاندار کو دیکھا کہ دکان پہ بیٹھا گاہ کی آئی ہوئی گاہ کو کے لین لگ اور وہ اونگ راؤ ہو میں نے دیکھا آپ نے دیکھا شاہ پورے ملک صحاب آپ آئے ہوئے ہیں لفظوں کے اندر تاثیر ہے کالے من بس ختم یہ لفظ ہے خوزہ خودتی کالے من یہ الفاظ ہے نا سارے کون سنائے گا حوز لفظ حوز ہے حوز 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 حُد کالے من یہ کالے من تو ہے اب سب کو چھوڑتے ہیں صرف کالے من کو لے لیں اس میں ساری کائنات کی تصفیر اسی میں ہے ہاں نون والکلم کالے من لفظ تو ہے یہ عملیات تو لفظوں کی طاقت اور تاثیر کو حاصل کرنے کا نام عملیات بس خطو لفظوں کی طاقت اور تاثیر کو حاصل کرنے کا نام عملیات کالے من کتنے لفظ ہیں یہ چار کاف زبان کے دائیں طرف اور لام زبان کے بائیں طرف اور مین گدی پہ زبان کی سب سے بیک پہ اور نون زبان کے درمیان ان لفظوں کی ترتیب بناو اپنے خیال میں کاف کو رکھو زبان کی دائیں طرف لام 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 رکھو زبان کے بائیں طرف ایک مشورہ ہے میرا لکھیں تھوڑا سمجھیں زیادہ اور پھر اگر سمجھ نہ بھی آئے تو سیڈی اس کی مل جائے گی مقصد کوئی سیڈیاں بیچنا نہیں 25 30 روپے کی سیڈی بیچنا مطلوب نہیں آپ میری بات پر خور کریں دیکھیں دوسرا دوسرا آپشن تو ہے نا سیڈی والا وہ تو ہے نا ایک ہے کہ بات اب پھر کیسے ملے گی وہ آپ کو سیڈی مل جائے گی لیکن میں اس صرف جو آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بات پر غور کیجئے اور سمجھ میں کوئی علوم کا بادشاہ نہیں ہوں ایک طالب علم ہوں اور ہم اب ایک دوسرے کو بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں ہماری سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی انشاءاللہ